حال ہی میں اپنے خوان سے خورا لینے والی معروف گلوکارہ سنم ماروی کی زندگی کا سفر کانٹوں سے بھرا پڑا ہے ان کی والدہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ بہت چھوٹی تھی جب بدقسمتی سے کراچی میں زمین کے تنازے پر سنم ماروی کے والد کو قتل کر دیا گیا محض دو برس کی عمر میں سنم کے چچاؤں نے ان کو والدہ سمیت گھر سے نکال باہر کیا چنانچہ سنم ماروی محض دو برس کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس حضرت سخیر لال شہباز کلندر کے مزار پر جا پہنچی اور وہاں لنگر کھا کر زندگی کا گزر بسر کرنے لگے یہاں ان کی والدہ کی ملاقات ایک کوٹھا چلانے والی عورت سے ہوئی جس نے سنم کی والدہ کا لہجہ پنجابی جان کر ان کو اپنے گھر کام پر رکھنے کی پیشکش کی سنم کی والدہ نے چھت ملنے کو اللہ اور بلعزت کی رحمت سمجھتے ہوئے کام کے لیے آماد کی ظاہر کر دی جب سنم ماروی اور ان کی والدہ اس عورت کے گھر پہنچی تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو ایک توائف کا کوٹھا ہے خیر سنم کی والدہ نے وہاں کھانا پکانا اور دیگر گھرے لکام شروع کر دی اس دوران ان کی ملاقات سندھ کے لوگ فنکار فقیر خان محمد سے ہوئی جو کہ وہاں لڑکیوں کو مجرے اور گلوکارے کی تربیہ دیتے تھے فقیر محمد نے سنم ماروی کی والدہ کو اپنے آبائی گھر واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا جس کے بعد فقیر محمد نے انہیں شادی کی پیشکش کی اور یقین دلایا کہ وہ ماں بیٹی کو عزت کے ساتھ رکھیں گے اس پر سنم ماروی کی والدہ نے فوراں ہان کر دی اور اس طرح ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی نے ایک مرتبہ پھر چلنا شروع کر دیا سنم کے مطابق ان کے دوسرے والد ایک فرشتہ صفت انسان تھے انہوں نے میری پروش اپنی بیٹی سے بڑھ کر کی مجھے لکھایا پڑھایا اور سب سے بڑھ کر اپنا قیمتی اساسہ یعنی اپنا فن میرے سپورٹ کیا سنم ماروی نے محض سات برس کی عمر میں اپنے ستیلے والد سے باقاعدہ گلوکاری کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی اور سولہ برس کی عمر میں انہوں نے گلوکاری میں کمال مہارت حاصل کر لی تھی ان دنوں وزیر اعلی سندھ ارباب غلام رہیم کے پرنسپل سیکرٹری اور سندھ کے وڑیرے آفتاب محمد کلہوڑو نے سنم ماروی کو ایک پروگرام میں گاتے ہوئے سنا اور ان کے گھر رشتہ بھیج دیا ماروی کی والدہ نے ہاں کر دی لیکن سسرال پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان کے شوہر کی پہلے سے ہی سات بیویاں ہیں لیکن کسی میں سے کوئی اولاد نہیں تاہم شادی کے دو برس بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی سنم کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ان کے شوہر کو سن 2008 میں پلوٹ کے تنازے پر کراچی میں قتل کر دیا گیا مرتی کیا نہ کرتی سنم ماروی نے زندگی کی گاڑی کا پہیہ چلانے کے لیے سن 2009 میں پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بقاعدہ اپنی آواز کا جادو جگایا جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کامیابی نے سنم کے قدم چومے اور انہوں نے پاکستان بھر اور بینون ملک میں بھی اپنی گلوکاری کے خوب جھنڈے گاڑے سنم ماروی کی والدہ نے ان کی دوسری شادی 2010 میں فرس کزن حامد کے ساتھ کر دی جس سے ان کے تین بچے ہیں ماروی نے سن 2012 کے دوران لندن پیریس اور نیو یوک میں سنم ماروی نے پاکستان کے معروف میوزک پروگرام کوک سوڈیو میں بھی گانا حیران ہوا گیا جس کو بے حد سراہا گیا ماروی کی زندگی میں دوبارہ مسائل اپنے دوسرے شوہر حامد کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کے ذریعے شروع ہوئے بل آخر تنگ آ کر سنم ماروی نے خولہ لینے کے لیے لاہور کی فیملی کورٹ سے رجوع کر لیا سنم ماروی کی جانب سے دائر کی گئے درخواست میں کہا گیا کہ ان کا شوہر ان پر تشدد کرتا ہے بچوں کے سامنے گالیاں دیتا ہے لہٰذا اب یہ مزید اس تشدد کو برداشت نہیں کرتی کہا جاتا ہے کہ دونوں میں اختلافات کی ایک بڑی وجہ ان کے شوہر حامد کی جانب سے دیگر لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور حامد کا اپنی پروسن کے ساتھ معاشقہ بھی چل رہا تھا جس کے بعد ماروی نے اس بے وفا اور ہرجائی شوہر سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا اب ماروی کو خلا مل چکی ہے یقیناً اب ماروی کو گالیاں دینے والا اور تشدد کرنے والا ان کی زندگی میں کوئی نہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سنم ماروی اپنی زندگی میں خوشیوں کا موں دیکھ سکیں گی اور وہ سکھ حاصل کریں گی جس کی امید وہ بچپن سے ہی لگائے ہوئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا